بی آر ایس کے سرگرم ذمہ دار اور کریم نگر کے ایکس میر رویندر سنگھ نے آج ناندر شہر میں پہنچ کر سب سے پہلے شہر کے برکت کمپلکس علاقے میں سید ریاض کے ناندر کے پہلے بی آر ایس دفتر پہنچ کر ان سے اور ان کی پوری ٹیم سے ملاقات کی جو ہی ناندر کے برکت کمپلکس علاقے میں بی آر ایس کے پہلے دفتر پر ایکس میر رویندر سنگھ کی آمد ہوئی سید ریاض نے زبردست آتش بازی کرتے ہوئے پولوں کے ہر پیش کرتے ہوئے رویندر سنگھ کا پرتباک استقبال کیا اس موقع پر ایکس میر رویندر سنگھ نے سید ریاض کی خدمات کی ستائش کرتے ہوئے مبارک بات پیش کی رویندر سنگھ نے سید ریاض کو مزید ایسے ہی بی آر ایس کی طاقت بلاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو پارٹی میں شامل کرنے کی بات کہی اس موقع پر کھڑک پورے علاقے کے سرگرم لیڈر سید انائت علی نے ایکس میر رویندر سنگھ کی موجودگی میں بی آر ایس پارٹی میں شمولت اختیار کی اس موقع پر دگر کئی افراد نے سید ریاض کے بی آر ایس آفیس پر ایکس میر رویندر سنگھ سے ملاقات کی بی آر ایس کے سرگرم لیڈر سید ریاض شہباز خان سید نوید علی سید انائت سید مزمل عبرار خان سید مظر عطیق لیڈر انیس بلڈر سید عمران چان بھائی منصور ودنکر احمد مزمل خوریشی کے علاوہ دگر کئی افراد موجود تھے موسیقی آج پھر ایک بار ناندر کو آنے کا محکا ملا سپہلے ناندر بھی آلے بہت سا پیار محبت دکھا ہے سی ایم شایب آنے کا محبت دکھا ہے سید ریاض بھائی کے لیڈر سیپ میں بہت لوگ تیاریس میں بیاریس میں جین ہوئے اور جب سے ریاض بھائی پارٹی کے لیے روج کچھ نہ کچھ ایک نیا کام ایک ہارڈ ور کرتے رہ رہے اور پارٹی کو آگے لے کے جا رہے آج پرویٹ پروگرام میں آتے آتے ضرور ریاض بھائی کو ملنا ول کے من لگا اس لئے ریاض بھائی ملنے کے لیے آئے ان کے آفیس کو آیا آئے تھے کہ سب لوگ میرے انتظار میں تھے اور کیسی ار صاحب کے بارے میں بہت تھاریف کر رہے تھے کہ ضرور آنے والے الیکشنز جو بھی ہے یا منصفال کارپوریشن کے ہو مہانگر پالکہ کے ہو یا جلہ پرشت کے ہو یہ سارے اپنے کو جیتنا ہے اس کر کے کرکٹہ ہیں پہلی بار جب پانس تھارک جب اپن جو سبھا لگا ہے اس سے پہلے ہی ریاض بھائی بھائی بہت گرانڈ سے یہ آفیس اوپن کریں ناندر میں بلکل ایک ہنڈر فٹ روڑ کے اوپر جو پرانی روڑ ہے ناندر شہر کی وہ روڑ میں پہلی آفیس ریاض بھائی جھ کھولے اس کر کے ریاض بھائی کو ایک ریکنیشن رہتا اور ضرور ہم کو جس طرح موقع ملا ریاض بھائی کو آگے بڑھانا اس طرح وہ موقعوں کو دیکھتے رہتے اور ضرور آگے بڑھاتے لیکن ناندر میں حالت کیا ہے بولتو کرنٹ کب جاتا نہیں مانوں کب آتا نہیں مانوں نل کب آتا نہیں مانوں کب جاتا نہیں مانوں تو یہاں کے جو پرابلم سے اس کے اوپر ضرور آگے بڑھتے اور ایک ایک ایشو کو ریاض بھائی اور بی آر اس کے طرف سے یا مہنگر پالکا کے ہو یا کسانوں کے ہو یا اور کوئی بھی مسئلہ ہو وہ مسئلہوں کو آگے لے کے ضرور مومنٹ سٹارٹ کرتے اور وہ مومنٹ بہت گرانڈ سے کرتے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہر چھوٹی بھی مسئلے کو بھی اس کو ہم ضرور آگے لے کے جاتے رویندر سنگنہ ہمارے آفیس پہ آج وزیٹ کرے بہت مبارک بات میں انہیں دیتا ہوں ہمارے بی آر اس کے آفیس کے طرف سے وہ ہمارے فسٹ فاؤنڈر ہے جو ہمارے آفیس کو فسٹ انیگریشن کرے تھے ان کا یہ سیکنڈ ٹائم وزیٹ ہے رویندر سنگنہ کا بہت انہوں آفیس پہ آئے ہمارے بہت خوشی ہوئی ہمیں میں ان کو اسپیشلی مبارک بات پوری ہماری بی آر اس کی ٹیم کے طرف سے ناندھڑکی اور برکت کمپلکس کے آفیس کے طرف سے میں انہیں بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں اور دوسری بات بہت سارے لوگ جوائن ہوئے جیسا ایک بھیم سنہ کے لیڈر ادیک شہ انہوں بھی بی آر اس میں شمعولیت لینا چاہ رہے ہیں اور کھڑک پورے کے سید انہیت بھائی بی آر اس کے ان کی شمعولیت رویندر سنگنہ کے ہاتھ پہ ہوئی اور بہت سارا وہ ٹیم ورک دیکھیں میرا اور بہت خوش ہوئے رویندر سنگنہ بہت اچھے تعداد میں ریاض آپ جوائننگ کرے بول رہے ہیں اور انشاءاللہ بی آر اس کا کام پوری ٹیم کے ساتھ جتنا ہو سکے اتنا ناندھڑ میں انشاءاللہ میں جتنا ہو سکے اتنا زیادہ سے زیادہ کام کروں گا اور جو لوگ حقدار ہیں جنہیں جو چیز چاہیے انشاءاللہ میں ساری پوری کوشش کروں گا ہمارے پارٹی کے طرف سے جو ضرورت مند ہے اسے جو چیز چاہیے انشاءاللہ میں پوری کوشش اس ضرورت مند تک پہنچانے کی پوری کوشش کروں گا میں جتنا ان کے لئے کر سکتا میں برابر کروں گا انشاءاللہ اور شکیل بھائی جو کٹس جو باتے انشاءاللہ وہ تو اتنا بڑا کام ہوا ناندھڑ میں بہت بڑا کام ہوا بہت سارے لوگ شکیل بھائی کو سچ میں بہت سارے لوگ بہت دعائیں دے رہے ہیں بلو اور جتنا بھی ہے تیلنگانہ سٹیٹ کے اندر جتنے بھی جو ان کے سکیم سے کیسی ار صاحب ایک جو تیلنگانہ سٹیٹ کو جو کی اور مہاراستہ سٹیٹ کو کرنے کو ایخین مانو کیسی ار صاحب انشاءاللہ وہ بہت اچھا کام کریں گے کیونکہ مہاراستہ سٹیٹ سے کیسی ار صاحب کو بہت زیادہ بھی لگا ہو گیا انشاءاللہ وہ بہت اچھا ہر کسی کو ہر چیز وہ کریں گے بلکل بلکل انشاءاللہ بہت سارے لوگ جائن ہونے ہیں بی آریس میں انشاءاللہ ایک بی آریس ایک انشاءاللہ بہت جلدی ایک بہت بڑا نام ہو جائیں گا بی آریس کا انشاءاللہ مہاراست میں پورے